عیوب خان نے اقتدار چھوڑتے ہوئے ایسا کیوں کہا تھا کہ اب میں پاکستانی قوم پر ایک سوال مسلط کیے جا رہا ہوں قائد عظم عیوب خان سے چڑھ کیوں کھاتے تھے اور قائد عظم نے انہیں کیا سزا دی تھی صدر عیوب خان کے دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر ان کے بڑے بھائی تھے اور ہاں وہ عیوب خان کو گالی دیتے ہوئے کس نام سے مخاطب کرتے تھے مسٹر بھٹو صدر عیوب کو ڈیڈی کیوں کہا کرتے برطانیہ کی بورڈ ایکٹریس اور موڈل کرسٹین کیلر ہمارے عیوب خان کی فین کیوں ہو گئی تھی صدر عیوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے کن محترمہ کو لے جاتے تھے اور ہاں کیا یہ سچ ہے کہ عیوب خان کے دور میں پاکستان ایشن ٹائگر بن رہا تھا آج کی ویڈیو میں سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل عیوب خان کے ایسے ہی بیس فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے کبھی آپ نے سوچا کہ صدر عیوب خان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل کیوں لکھا جاتا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فیلڈ مارشل پاک آرمی کا سب سے بڑا رینگ ہے جو ہماری تاریخ میں صرف اور صرف ایک جرنیل کے نصیب میں آیا فیلڈ مارشل اصل میں فائیو سٹار جرنیل ہوتا ہے اور فیلڈ مارشل کا رینگ حاصل کرنے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کسی آرمی چیف نے دشمن ملک کے خلاف جنگ جیتی ہو عیوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگرٹ کے دو بڑے پیکٹ پیتے ہر روز ان کا بٹلر سگرٹ کے دو پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈروم پہنچایا کرتا تھا ایک روز جب عیوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل صاحب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک تھاک سنا دی جب عیوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد عیوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگرٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا پاکستان کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل عیوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے اپنی بیٹی کو لے جایا کرتے تھے اور وہی اس دور میں پاکستان کی فرسٹ لیڈی تھی عیوب خان کے صاحب زادی نسیم اورنزیب سابق ایمینے اور ریاست سواد کے آخری والی میاں گل اورنزیب کی اہلیہ تھی پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم پاکستان جناب زلفکار علی بھٹو صدر عیوب خان کے چہیتے منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر بھٹو اور صدر عیوب کی قربت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ بھٹو صاحب عیوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے ایسا بتایا جاتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے عیوب خان کا وزیر بنتے ہی سکندر مرزا سے رشتہ داری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کرنی جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواب میں بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ کہیں جنرل عیوب ناراض نہ ہو جائے برطانوی وزیراعظم میک میلن کی حکومت کے خاتمے کا باعث بننے والی بے باگ حسینہ کرسٹین کیلر اور عیوب خان کی قصے کہانیاں خباروں کی زینت بنتے رہے کرسٹین کیلر اور عیوب خان کی ملاقات سویمنگ پول پر ہوئی تھی کرسٹین کے مطابق صدر عیوب انگریزوں سے بڑھ کر انگریز تھا عیوب خان اور کرسٹین کے حوالے سے کئی مسالے دار اور چٹپٹی سٹوریز انٹرنیشنل پریس میں پرنٹ ہو چکی ہیں کہ جن کا یہاں تذکرہ کرنا نامناسب ہوگا عیوب خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے مو بولے بھائی نواب آف کالا باگ کو اپنا وزیر بنائے لیکن نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ کیا میں ان دو دو ٹکے کے عراقین اسمبلی کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں نواب آف کالا باگ نے ایک بدمواش پال رکھا تھا جس کا نام محمد خان ڈاکو تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ عیوب خان کمانڈرین چیف اور صدر پاکستان ہوتے ہوئے بھی ان علاقوں سے نہیں گزرتے تھے جہاں محمد خان ڈاکو نے اپنے ڈیرے لگائے ہوتے تھے عیوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے سردار بہادر خان پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت انی خان کی کابینہ میں مواصلات کے فیڈرل منسٹر تھے جبکہ وہ بعد میں بھی اہم عہدوں پر کام کرتے رہے یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ عیوب خان کے بھائی سردار بہادر خان 1962 میں لیڈر آف تو آپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ عیوب خان کی جانب کر لیا فیل مارشل عیوب خان کی حکومت کے پرخشے اڑانے وارے سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں عیوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑھا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارہانہ حملہ کیا تو پوری قوم عیوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے دشمت بھارت کو گھس کر مارا کئی بھارتی علاقے پاکستان کے زیر تسلط آئے اور ہمارے دشمن کو زلط آمیز شکست ہوئی جنوری 1966 میں صدر عیوب خان اور بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کے ماں بین تاشکند میں ایک تاریخ ساز معاہدہ تیہ پایا اولے روز بھارتی پرائیم نسٹر لال بہادر شاستری اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ان کی پرنسراج موت کی خبر ملی تر سب سے پہلے ان کے پاس پہنچنے والے عیوب خان تھے یاد رہی چند جو اس پہلے تک یہی عیوب خان نسٹر شاستری کے پانچ پٹ دو انچ کے قد اور کمزور آواز کا مزاق اڑاتے نہیں تھکتے تھے اور اب وہ ان کے سرحانے غم زدہ کھڑے تھے اس موقع پر صدر عیوب خان نے شاستری کو دیکھ کر کہا تھا 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں غزائی قلت کا شدید بہران پیدا ہوا بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں چینی تو جیسے مارکٹ سے غائب ہی ہو گئی تھی تب چائے خانوں اور چراہوں پر بیٹھے مزدور یہی کہا کرتے کہ یہ سب عیوب کتے کی وجہ سے ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جب بچوں نے عیوب خان کے خلاف جلوس نکالا اور عیوب کتہ ہائی ہائی کے نعرے لگائے تو صدر پاکستان نے غیرت کی وجہ سے استیفہ دے دیا تھا ڈاکٹر عرفان احمد خان اپنی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت میں تحریر کرتے ہیں کہ عیوب خان جب اقتدار جنرل یہیہ خان کے سپرد کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آف تریکارڈ یہ کہا تھا کہ تم نے عیوب خان کو کتہ کہا اب میں تم پر صبح چھوڑ کے جا رہا ہوں عیوب خان نے اپنے سوانے عمری فرنڈز نوٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی اس کتاب کا عدو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز نکوتاہی کے نام سے چھپ چکا ہے جبکہ ان کی ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز اوف فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کے نام سے پبلش ہوا فیلڈ مارشل عیوب خان کے دور میں پاکستان امریکی کیمپ میں شامل تھا ان کے دور حکومت کے کارہائے نمائے میں نئے کیپٹل سٹی اسلامواد کی تعمیر تربیلہ اور منگلہ ڈیمز ذرعی اصلاحات بینکنگ سیکٹر نئی سنتیں مینارے پاکستان کی تعمیر رسالپور میں ریلوے فیکٹری ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کامپلیکس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری قابلی ذکر ہیں افواج پاکستان کی کمانڈر انچیف جنرل محمد موسا ریٹائر ہونے والے تھے ایوب خان کو بھیجوائے گئے تین ناموں میں جنرل یہیہ خان کا نام شامل نہیں تھا اس موقع پر نواب اف کالا باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بین لگام ایاشی کے دلدادہ یہیہ خان کو کمانڈر انچیف بنایا تو یہ تمہارے زندگی کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی صدر ایوب نے نواب اف کالا باغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یہیہ خان کو افواج پاکستان کی کمانڈ سومتی فیلڈ مارشل ایوب خان ترین ہزارہ نیجن کی ایک ہند کو فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام میرداد خان تھا جو بریٹش انڈین آرمی میں رسالدار میجر تھے ننے ایوب خان نے اپنے ابتدائی تعلیم سرائے سالیہ کے پرائمری سکولز سے حاصل کی ان کے گھر اور سکول کے درمیان سات آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تھا تب ننے ایوب خان کھچر پر بیٹھ کر سکول جایا کرتے یاد رہے کہ ایوب خان کو سرسید احمد خان کی مادر علمی علی گرڈ کالش میں پڑھنے کا موقع بھی ملا بریگیڈیا ایوب خان کی قائد آزم کے ساتھ تصابیر آج بھی دیکھی جا سکتی ہے گورنیج جنرل آف پاکستان قائد آزم نے ایوب خان کی فائل پر یہ آرڈر لکھا تھا کہ میں اس آرمی آفیسر یعنی ایوب خان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے اسے مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایوب خان کو اگلے ہی برست میجر جنرل کے رینگ پر ترقی دے کر ان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کر دی گئی ایوب خان پاکستان بننے سے قبل کرنل کے رینگ تک جا پہنچے تھے ایوب خان کو سترہ جنوری انیس سو اکاون کے روز افواج پاکستان کی قیادت سومتے ہوئے کمانڈر انچیف بنایا گیا میں پہنے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب زلفکار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے لیکن پھر معاہدہ تاشکند پر بھٹو صاحب کے صدر ایوب خان سے اختلافات سامنے آئے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں بھٹو ارسر سے موکے کی تاک میں تھا لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ایوب خان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا چودہ مئی انیس سو سات کے روز زلہ ہزارہ کے نواہی علاقی ریحانہ میں پیدا ہونے والے ایوب خان بیس اپریل انیس سو چھہتر کے روز آرزائے قلب کی وجہ سے چھاسٹھ سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے انہیں ریحانہ گاؤں میں فوجی عزاز کے ساتھ اپنے آبائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے ملتے ہیں کسی نئی اپیسوڈ میں اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ و ناصر